موسیقی اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے رمضان مبارک سپیشل میں آج جو ریسپی ہے وہ بچوں اور بڑوں سب کو پسند آنے والی ہے اور ریسپی ہے منی سمائلیز کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے دو درمیانے سائز کے آلو لے کے ان کو چھیل لینا ہے اس کے بعد کسی ساؤس پین میں رفسہ کارٹ کے ان کو اُبالنا ہے آلو اُبال جائیں تو ان کو کسی چھلنی میں نکال لینا ہے اب ایک پیالے کے اوپر سٹیل کیک چھلنی رہ کے آلووں کو اس کے ذریعے میش کرنا ہے اس طرح آلووں کو کچھلنے سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گھٹلی باقی نہیں رہے گی اور ملائی کی طرح سے آلو کچھلے جائیں گے جالی کے نیچے سے بھی آلو اتاہ لیں گے ہسپے زائی کا نمک شامل کر دینا ہے اور دو چائے کے چمچ اس میں کارن فلور کے شامل کر کے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو تھوڑا سا میزہ ہاتھ میں لے کے چھوٹا سا ایک بال بنائیں گے اور اس کو ایسے دبا لیں گے ایسے ہی سارے میزے کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سے تیار کر لینے اپنے فیسز اس کے پاس چھو کے ساتھ اس کی آنکھیں بنائیں گے اور کسی چھوٹے چمچ کے ساتھ یہ سمائلی بنائیں گے سارے فرائز ایسے تیار کر لیں گے ہم اپنے پٹیٹو فرائز اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لئے ہمیں تیل زیادہ گرم چاہیے اور آنچ درمیانی ہونی چاہیے شروع کے دو تین منٹ ان کو چھیڑیں گے نہیں جیسے ہی یہ فرائی ہو کے اوپر آنا شروع ہوں گے تیل کے فلوٹ کرنے لگیں گے اس وقت ہم ان کی سائٹ تبدیل کریں گے دونوں طرف سے جب سنہرے سے فرائی ہو جائیں تو ان کو کچھن ٹاول کے اوپر نکال لینا ہے اور اس کے بعد اپنی سرونگ پلیٹ میں شفٹ کر لینا ہے ان کو میں سرف کر رہی ہوں چلی گالک ساس کے ساتھ چلی گالک ساس کی ریسپی میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ چھیر کیوئے چینل کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو مینی پٹیٹو سمائلی اب ڈیٹی ٹو سرف ہیں کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی فیڈبیک زور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک و شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدہ ریسپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دسترخانوں کو ہمیشہ آباد رکھیں فی امان اللہ